اب خبروں کی تفصیلات سب سے پہلے بات کریں گے انصداد سموک کیس کی سماعت ہائی کورٹ کی ہفتہ اور اقوار تعلیم ادارے بند رکھنے کی تجویز دفاتر میں دو روز ورک پروم ہوم پالیسی بنانے کی ہدایت وزیرعالہ اور جیوڈیشنل کمیشن کو معاملے پر بیٹھے کا کہہ دیا جسٹس شاہد کریم نے انصداد سموک کیس میں ریمارکس دیئے کہ لاہور میں پانچ منٹ کے لیے ٹرافک بند ہو تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے جسٹس شاہد کریم نے سموک تدارے کے متعلق کیس کی سماعت کی ممبر مہوریاتی کمیشن نیا فائز اللہ ساگ نے عدالتی احکامات پر عمدرامد کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا عدالت جتنے مرضی احکامات جاری کر لے فصلوں کی باقیات کو جلایا جا رہا ہے جسٹس شاہد کریم نے عدالت احکامات پر عمدرامد نہ ہونے پر حصار نرازگی کرتے ہوئے کہا چھٹیاں دینا سموک کا حل نہیں خلاف ورزی کرنے والوں کو روکنا اصل کام ہے کیا آئندہ دو ماہ سموک کے مہینوں کے لیے صوبے کو بند کر دیں لگتا ہے چیز سیکرٹی پنجاب سوئے ہوئے ہیں فصلوں کی باقیات جلانے والے علاقوں کے ڈپٹی کمیشنرز کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر رہے ہیں ان ڈپٹی کمیشنرز کو وہاں سے تبدیل کر دیا جائے جسے شاہد کریم نے دوران سمات ریمارکس دیئے کہ کمیشنر لاہور یہاں آ کر بڑی باتیں کرتے ہیں مگر کام کچھ نہیں کرتے کمیشنر سموک کو کنٹرول کرنے میں نکام رہے ہیں وکیل الڈی اے نے کہا کہ ہم نے ستر روز میں انڈر پاس تعمیر کر آیا فاضل جاج نے وکیل الڈی اے سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا اس تعمیر کے دوران جو سموگ آئی اس پر آپ کو ستارہ امتیاس ملنا چاہیے فاضل عدالت نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ جیوڈیشنر کمیشن کی نگران وزیراعلا پنجاب کے ساتھ آج ہی میٹیں کروائی جائے عدالت نے کیس کی مزید سمات پندرہ نومبر تک مرتبی کر دی کیمروین محمد عباس بٹ کے ہمرا ملک محمد اشرف سٹی ٹوٹی ٹو سنتی ترقی کے فروغ کے لیے بڑا اقتام کاروبار کی آسانی کے لیے ون ونڈو کا پلان الفلا بیلڈنگ میں سسٹم بنے گا کاروباری براتری کو ایک شد تلے سہولیات ملیں گی نگران وزیراعلا موسی نقفی کی زیر صدارت اچلاس ایسن تنویر آمیر میر سمیت دگر افسران کی پریفنگ کاروبار میں آسانی سنتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وزیراعلا پنجاب کا ایک اور قدم ون ونڈو آپریشن کے سسٹم کا ماسٹر پلان تیار کر لیا گیا کاروبار کی آسانی کے لیے تمام محکموں کے انوصیز ایک ہی چھت تلے جاری ہوں گے الفلا بیلڈنگ میں آئندہ ماہ ون ونڈو آپریشن کا سسٹم کا کام مکمل کر لیا جائے گا ون ونڈو آپریشن سسٹم میں وزنس کمیونٹی کی سہولت کے لیے تمام محکموں کے فوکل پرسن مقرر کیے جائیں گے سیرنگ کمیٹی اور آپریشنل کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعلا محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ون ونڈو آپریشن سسٹم کا ماسٹر پلان بھی پیش کیا گیا وزیراعلا کو بریفنگ دی گئی کہ کاروباری افراد کی آسانی کے لیے ون ونڈو سسٹم کے ذریعے بزنس کمیونٹی تمام معلومات آن لائن پورٹل سے حاصل کر سکے گی محسن نقوی نے سسٹم سے متعلقہ امور جلد تیہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ لڈی اے ون ونڈو سیل کی طرز پر ون ونڈو آپریشن سسٹم بنایا جائے لانگ ٹرم ایسو پیز بنایا جائیں ایسو پیز ہوں گے تو ہی سسٹم کامیاب ہوگا اجلاس میں صوبائی بزراء ایس ایم تنویر آمیر میر سیکیٹری انڈاسٹریز لوکل گورنمنٹ محلیات نے شرکت کی کمیشنر لاہور چیرمن پی آئی ٹی بی سی ای او فیڈمیک سی ای او پیڈمیک ایم ڈی پنجاب سمال انڈاسٹریز کاؤپریشن اور متعلقہ حکام شرک ہوئے کریم بلوک سے کھاڑک نالہ تک سگنل فری منصوبہ دونوں جانب فل ہائٹ انڈر پاس بنے گا ملتان روڑ سے فیروسپور روڑ تک نون سٹوپ گھاڑیاں دوڑیں گی وقت کے ساتھ اندھن بھی بچے گا دو عرب روپے لاغت آئے گی ٹی پا نے کرین سیگنل ملتے ہی تجویز پر کام شروع کر دیا ٹی پا نے کریم بلوک کی جانب دونوں طرح فل ہائٹ انڈر پاس تجویز کیا تھا پلان مرتب گھرنے اور تخمینہ لاغت لگانے کی ہدایت کر دی انڈر پاس سے آگے گول چکر پر بھی دو پروٹیکٹیڈ ڈیوٹنز بنائے جائیں گے کرین بلوک کو سگنل فری کر کے ملتان روڈ سے فیروسپور روڈ تک سارا ٹریک سگنل فری ہو جائے گا ذرائع کے مطابق پلان پر دو عرب تخمینہ لاغت آئے گا حتمی لاغت پر ورکنگ شروع کر دی ہے چیف انجینئر ٹی پا اقرار حسین کا کہنا ہے کہ وزیراعہ کے حکامات کے مطابق پلان اور ڈیزائن فائنل کیا جا رہا ہے تخمینہ لاغت کا اندازہ بھی لگانے کی ورکنگ شروع کر دی گئی ہے پنجاب حکومت نے ہونہار اور مستحق طلبہ کے لیے سکولرشپ کا اعلان کر دیا میٹرک اور انٹر میڈیئر کا امتحان دوہزار تئیس میں ساٹھ فیصد نمبر کے ساتھ پاس کرنے والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے آن لائن درخواست پنجاب ایڈوکیشن انڈانمنٹ فنڈ میں جمع کرائی جا سکتی ہے یتیم طلبہ اور طالبہ سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکیں گے ساتھ ہزار سے کم تنخواب والے گریڈ ایک سے چار تک کے سرکاری ملاسمین کے بچے اہل ہوں گے اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طالبہ بھی اپلائی کر سکیں گے خصوصی طلبہ اور طالبہ بھی سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکیں گے میکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کے تحت ہونہار اقلیتی طلبہ کو سکولرشپ دیے جائیں گی دہشتگردی میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے بھی اہل ہوں گے درخواست اکتیس جنوری تک پیپ کو آن لائن جمع کرائی جا سکے گی ادھر پرائیور سکولوں میں نہم اور دہمے زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا سینکرو پرائیور سکولوں کو چھے ماہ گزرنے کے بعد بھی ریجسٹریشن نہ مل سکی تعلیمی بورڈز گئر ریجسٹر سکولوں کو الہاق دینے سے انکار کر دیا ایڈوکیشن لاہور کی ہردرمی کے بعد پرائیور سکولوں میں نہم اور دہم میں زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں بڑ گیا سینکرو پرائیورڈز گئر ریجسٹریشن نہ مل سکی ریجسٹریشن نہ ملنے کے بعد نہم اور دہم کے ہزاروں طلبہ کے داخلے رکنے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے تعلیمی بورڈز نے گیا ریجسٹر سکولوں کو الہاق دینے سے انکار کیا ہے بروقت ریجسٹریشن نہ ملنے پر پرائیورٹ سکولوں کو الہاق کروانے کے لیے لاکھوں روپے جنمانے بھی آیت کیے گئے ہیں پرائیورٹ سکول مالکان نے ایجوکیشن آتھارٹیز سے التوا کا شکار ریجسٹریشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے سکول مالکان کا کہنا ہے کہ منپسند اور سفارشی سکولوں کو فوری ریجسٹریشن جاری کر دی جاتی ہے ہمیں ریجسٹریشن نہ دی گئی تو بورڈ بچوں کے داخلے وصول نہیں کرے گا یہاں آپ کو بتائیں جلانی پارک میں فیسٹیبل لاہور لاہور ہے جاری ہے پی ایش اے کی جانب سے فیسٹیبل کے مدت انیس نومیمبر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ فیملی اور دوستوں کے ساتھ یہاں آ کر بہت خوشی ملتی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے امیر افسر سے امیر بتائیے گا جلانی پارک لاہور میں جہاں پر لاہور لاہور فیسٹیبل کا جو ہے وہ میلا منایا جا رہا ہے یہاں پر لاہوریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے میلے کا آج جو ہے وہ ستروہ روز ہے اور جو ہے میلے کی مدت میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے میلہ اب جو ہے وہ انیس نومبر تک جاری رہے گا وزیراللہ پجاب موسن نکوی کی ہدایت پر جو ہے وہ اس کی ایکسنشن کی گئی ہے یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس میلے کو اور خاص طور پر پنجاب کی کلچر کو جو ہے کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں مجھے بتائیے گا پنجاب کی کلچر کو اپنے کتابوں میں دیکھا فلموں میں دیکھا اور آپ جو ہے اس کو ایکچلی میں انجوائے کر رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا ہیلدین ایونٹ تھا اور اتنے سٹریس والے محول کے اندر جب گورنمنٹ نے ہماری عوام کے لیے یہ پیکج جو ہے اناؤنس کیا تو ایک انسٹینیٹی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن جب لوگ آئے یہاں پہ ہم لوگ آئے فیملیز کے ساتھ آئے تو ایٹ ٹرین آؤٹ ٹو بھی یو نو ٹرو کہ ایک بہت اچھا فیملی فیسٹیبل ارنج کیا گیا تھا کلچر کو ساتھ لے کے چلیں ہیں جو سٹریس تھا اس کو ایز ڈاؤن کیا ہے ایکنومک پرائیسز یہ وہ جو بھی مسئلہ مسائل چال رہے ہیں اس کو ایز ڈاؤن کیا ہے تو یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیو تھا گورنمنٹ کی سائٹ سے اور سیکنڈلی اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میوزک وغیرہ کا ارنج کیا گیا تو اس کو کٹ ڈاؤن کیا ہے اور اس کو بہت اچھا تھا اب سموک کی ویعہ سے کچھ ریلیف آیا اور یہ بہت اچھا چل رہا ہے آپ نے شہنیوں کی بات سنید تو کہنا ہے کہ سٹریس اور انزائیٹی کے اس موقعول میں جہاں پر ہر شہری جو ہے وہ پریشان ہے لاہور لاہوری فیسٹیبل ان لاہوریوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہی خوش آئند بات ہے اس طرح کی ایونٹس جو ہیں وہ انسانوں کو خاص فر پر جو لاہور کی شہری پریشان ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے اقدام ہے جی امیر افزل بہت شکریہ آپ کا شہر میں گرہ فروشی انتہا پر بیس کی روٹی پچیس روپے میں فروخت جبکہ پچیس کا نام تیس روپے میں بکنے لگا تندور مالکان کو کوئی پوچھنے والا نہیں شیر فروش بھی آزاد دودھ ایک سو ساٹھ کے بجائے دو سو روپے لیٹر بکنے لگا ایک طرف لوگ مہنگائی کے سبب پریشان ہیں تو دوسری طرف دکانداروں نے منمانے ریٹس کے ذریعے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے جبکہ ظلہ انتظامیہ سرکاری نخط نامے پر عمل کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے بیشتر بازاروں میں روٹی نان دودھ دہی سمیت دیگر اشیاں بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں گڑی شاہو اچھرا پرانی انار کلی بازار ایوان ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں اشیاں مہنگے داموں بیچی جا رہی ہیں روٹی کی سرکاری قیمت بیس روپے ہے لیکن پچیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے اسی طرح نان پچیس کے بجائے تیس میں دہی ایک سو اسی کے بجائے دو سو بیس میں دودھ ایک سو ساٹھ کے بجائے دو سو روپے تک بیچا جا رہا ہے شہری پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی سے ناخش ہیں اور یہاں بات کریں ڈولر کی انٹر بینک میں امریکی ڈالر باون پیسے مہنگا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے مہنگا ہو گیا سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی اشاریہ سفر تین روپے سے بڑھ کر دو سو ستاسی اشاریہ پانچ پانچ روپے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر دو سو اناسی روپے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں یورو تین سو سات روپے پر بھرکرا رہا برطانوی پاؤن پچاس پیسے کمی سے تین سو چھپن روپے پر بند ہوا امرات درہم ساٹ پیسے کمی سے نواسی اشاریہ نو سفر روپے اور سعودی ریار چہہتر اشاریہ سات سفر روپے پر برقرار رہا وعدت کالونی میں واقعہ وعدت کالونی چلڈرن پارک خاص تحالی کا شکار پارک کے احتراف لگے حفاظتی جنگلے اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار مناشیات کے عادی افراد نے حفاظتی جنگلے پنچوں کو توڑ دیا اور پارک کو کھنڈرات میں بدل دیا پارک میں لگے بینچ جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ساجد علی سے ساجد اگاہ کیجئے گا اس وقت چلڈرن پارک وعدت کالونی میں موجود ہوں جو کہ مکمل دور پر خاصتہ حالی کا شکار ہے خاصوصاً اگر بات کیجئے پارک کے احتراف جو دیوار اور حفاظتی جنگلے ہیں یہ کمل دور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پارک جو ہے اس میں جو لگے ہوئے بینچز آئیے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پارک میں جا بجا گندہ پانی جو ہے موجود ہے جس کے باعث یہاں پر ڈنگی کے حفاظتی جو ہے وہ بھی ہو رہی اور کچھرا جو ہے وہ بھی پارک میں جا بجا پڑا ہوئے جس کے باعث جو یہاں پر آنے والے لوگ ہیں یہ اس پارک میں آنے سے کترات ہیں یہاں کے کچھ علاقے مگینوں سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پارک کے اطراف جو جنگلے ہیں یہ جو منشیات کے عادی افراد ہیں یہ ایک سر توڑتے رہتے ہیں جس کے باعث جو اس کی دیوار ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور پارک اس قدر خستہ حالی کا شکار ہے کہ جو یہاں کے رائشوں کی سہولت کے لیے یہ پارک بنائی گئے تھی وہ اب اس پارک میں آنے سے کترات ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پارک کی حفاظتی دیواریں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں اور پارک کو جانے والا جو راستہ ہے وہاں پر کچھرا پہنکر اس کو بند کر دیے گئے پارک میں کوئی بھی مالی تائینات نہیں ہے علاقہ مگینوں نے یہ بھی شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ پارک میں کوئی بھی اس کی حفاظت کے لیے نہیں آتا پی اچھے کے جانب سے کوئی بھی مالی یہاں پر موجود نہیں ہے جس کے باعث پارک کی حالت یہ بد سے بد ترین ہوتی جاری ہے لیکن کوئی اس کا پرسا حال نہیں ہے علاقہ مگینوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو چلڈرن پارک ہے یہاں پر کسی مالی کو تائینات کیا جائے جو اس کی خستہ حالی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دوبارہ سے اقدامات کیا جائیں اس کے جو اطراف دیواریں اور جنگلیں ہیں ان کے دوبارہ سے مرمت کروائی جائے جو اس کی ٹوٹی وینچیں ہیں اس کی بھی مرمت کروائی جائے تاکہ جو یہاں پر بچے ہیں وہ آ کر کھیل سکیں اور جو علاقہ مگینہ وہ یہاں پر آ سکیں ساجد علی بہت شکریہ آپ کا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ناکس سبرج سسٹم صفائی صوتھرائے کے نامناسب انتظامات یہ مناظر کسی دور دراز کے علاقوں کے نہیں بلکہ صوبائی دار الحکومت کے ہر گلی محلے کی کہانی ہے کشمیری محلہ مسائل کا گھڑ بن گیا عرصہ دراز سے سبرج کا بترین نظام بحال نہ ہو سکا بجلی کے تاروں کے گچھے کسی بھی بڑے حادثے کی وجہ بن سکتے ہیں علاقہ مکینہ کا کہنا تھا کہ سبرج کا گندہ پانی بدبو اور تافن کی وجہ بننے لگا تاروں کے گچھے شاپنگ بیک کے ذریعے جوڑ کر رکھے ہیں جو حالات ہیں وہ خود دیکھ سے ہیں آپ دیکھ لوگا دروازوں کے آگے ہے تارے کسی کو لگ سکتی ہیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی اقبال چاؤن وحدت لنک روڈ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی انتظامیہ کی غفلت کے باعث سڑک پر گہرے گڑھے پڑے ہیں شہریوں نے کہا کہ عرصہ دراز سے سڑک کی یہی حالت ہے کاروبار متاثر ہو گئے ہیں شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حلق کروانے کا مطالبہ کیا بادامی باغ کے علاقے چوک لوہے والی پولی کے اطراف انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث مسائل کی بھرمار ہے علاقے کی گلیاں اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو چکی ہیں جس سے اہل علاقہ مکینوں کی عامد و رفت شدید متاثر ہے جبکہ سیورج مسائل کے باعث گھرے لو نلکوں میں سیورج ملا پانی آنے پر شہری عذیت سے دوچار ہے گندہ پانی کوئی گیس نہیں آرہا پانی گندہ ہے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں بہت خراب ہے مراد یہاں کے بزائم باگ کے احسان ٹاؤن مناوا کی سڑکیں عرصہ دراز سے زبوحالی کا شکار ہے سڑکیں کچھی اور ڈھلوان دار ہونے سے رہائشوں کا پیدل گزرنا محال ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ علاقے میں نہ سڑک کا کوئی پرسانے حال ہے اور نہ ہی سیورج کا گھروں میں سیورج ملا اور بدبودار پانی پی کر بیمار ہو رہے ہیں انتظامیہ کے غفلت سے ٹاؤنشپ بلوک پانچ کا عوامی پارک تباہ حال ہو گیا صفائی سترائی کے نامناسب انتظامات کے باعث عوامی پارک کوڑے کرکٹ اور گندگی کا ڈھیر بن گیا شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ٹاؤنشپ بلوک پانچ کے پبلک پارک کی حالت میں فوری بہتری لائے جائے مال روڈ، جھیل روڈ اور فیروسپور روڈ پر قائم آور ہیڈ بریجز خستہالی کا شکار نشہیوں کے دیرے خواتین اور بریجز کے استعمال کرنے سے غریصہ ہیں اکثر ہیڈ بریجز صفائی نہ ہونے سے استعمال کے قابل بھی نہ رہے کرتبہ چوک، شمہ، اچھرا، مال روڈ، جیل روڈ اور فیروسپور روڈ پر قائم آور ہیڈ بریجز خستہالی کا شکار ہیں متعدد بریجز نشہیوں اور گدہ گروں کی مجودگی کے سبب ناقابل استعمال بن گئے ہیں لائٹ کا انتظام نہ ہونے سے خواتین آور ہیڈ بریجز کا استعمال کرنے سے گریزہ ہیں لائٹ ہوگی تو دیکھا جائے گا نا ان کو بتایا گیا ہے کہ نشہیوں نے فروزپور روڈ کرتبہ چوک کے قریب آور ہیڈ بریجز کے پائپ تک قائب کر دیے ہیں زلائی انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھول گئی اوور ہیڈ بریجز کی بقاعدہ صفائی نہ ہونے سے ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے نظر آتے ہیں نشہیوں، منشیات فروشوں، گدہ گروں اور خانہ بدوشوں کے قبضے کے سبب شہری پریشان رہتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں ترکھیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں اہم پیش رفت احتساب عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دی دیا اور مونس الہی کے بینک اکاؤنٹس اور دگر احساسوں کو منجمند کرنے کی کاروائی شروع کر دی احتساب عدالت نے سابق وزیرالہ کے بیٹے مونس الہی کو اشتہاری قرار دیا اور اس کے دائمی وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے مونس الہی کے جائدات کر کرنے اور بینک اکاؤنٹس منجمند کرنے کیلئے کاروائی شروع کر دی عدالت نے نیب سے بھی جائدات کی تفصیلہ طلب کر لی ہیں احتساب عدالت کے جرچ نسیم احمد ورک نے فیصلہ سنایا عدالت نے قرار دیا کہ مونس الہی کے وارنگ گرفتاری جاری ہوئے اور پھر اشتہار بھی شائع کیا گیا مگر وہ پیش نہیں ہوئے نیب کی درخواست پر اشتہاری قرار دینے کی کاروائی مکمل کی گئی ہے نیب نے ریپورٹ عدالت پیش کی اور کہا کہ ملزم مونس الہی گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکا ہے ملزم مونس الہی کو اشتہاری قرار دیا جائے سابق بزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں آئندہ عام انتخابات اور حلقوں میں جاری تیاریوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی شہباز شریف کی جانب سے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے جذبے کی تعریف کی گئی موڈل ٹانٹ میں سابق بزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ عاصف عثمان ابراہیم ذلفکار تاولہ تاڑر حنیفہ باسی چوتری تنویر اور دگر نے شرکت کی اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا جوش و جذبہ بتا رہا ہے کہ انتخابات میں فتح عوام اور مسلم لیگ نون کی ہوگی مسلم لیگ نون قوم کی امنگو آرزووں اور امیدوں کا محور ہے عوام کو پہلے مایوس کیا ناب کریں گے ڈی جی الڈی اے کا شادرہ فلائی اوور منصوبے کا دورہ کام کا جائزہ لیا محمد علی رندہوہ کا کہنا ہے شادرہ فلائی اوور کو جل چافی کے لیے کھول دیا جائے گا ڈی جی الڈی اے کو شادرہ فلائی اوور منصوبے کے دورے کے دوران کام کے متعلق بریفنگ بھی دی گئے چیف انجینئر الڈی اے اسرار سعید کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی بتایا گیا کہ شادرہ فلائی اوور کے دونوں بریجز پر فنشنگ ورک کا کام دن راز جاری ہے ڈی جی نے کہا شادرہ فلائی اوور منصوبہ تکمیل کے قریب جل چرافک کے لیے کھول رہے ہیں شہر کے اہم داخلی اور خارجی راستے پر ٹرافک کا درینہ مسئلہ جلد حل ہوگا حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشابورت سے زرائی پیداوار میں اضافے کے لیے روڈ میپ بنا رہی ہے وزیر زراد ایس ایم تنمیر کے اجلاس میں گفتگو کہتے ہیں پنجاب ایگریکلچر سٹریٹیجیک پلان کو سٹیک ہولڈرز کی مشابورت سے حتمی شکل دی جائے گی ایس ایم تنمیر کے زیرے صدارت پنجاب ایگریکلچر سٹریٹیجیک پلان دوہزار تیس سے تیس کو حتمی شکل دینے کے لیے سٹیک ہولڈرز کا اجلاس ہوا اس موقع پر وزیر زراد ایس ایم تنمیر نے کہا کہ پنجاب ایگریکلچر پلان زرائی ترقی کے لیے ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا سبائی وزیر لائف سٹوک ابراہیم حسن مراز سے بفلو بریڈرز اسوسییشن کے وفت کی ملاقات پاکستانی بہنسوں کو ورلڈ کلاس ستا تک لے کر جانے کے عظم کا اظہار کیا گلبرگ میں سبائی وزیر لائف سٹوک ابراہیم حسن مراز سے ان کے دفتر میں بفلو بریڈرز اسوسییشن کے وفت نے ملاقات کی وفت کی قیادت صدر اسوسییشن سمی اللہ نے کی جبکہ اس موقع پر ڈی جی لائف سٹوک ڈاکٹر سید ندیم اور دیگر متعلق افراد بھی موجود تھے وفت نے سبائی وزیر لائف سٹوک سے متعدد گزار افشاد کی جن میں بفلو ریسرچ انسٹیٹوٹ پتوکی میں بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک فری سینٹر بنانے اور محکمہ لائف سٹوک بھرپور تعاون کرنے کا تعاون کیا گیا سب انسپیکٹر رزوان محبوب شہید کو خراج وقیدت پیش کرنے کے حوالے سے تقریب ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی ایسن یونس نے کہا دیوٹی کے دوران جوہ میں شہادت نوش کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں سب انسپیکٹر رزوان محبوب شہید کو خراج وقیدت پیش کرنے کے حوالے سے سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ آفس میں تقریب ہوئی ایم ڈی ایسن یونس نے کہا ڈیوٹی کے دوران جہاں میں شہادت نوش کرنے والے افسران اور اہلکار قوم کے ہیرو ہیں جرائیم پیشا ناصر ایسے کاربائیوں سے فورس کے حوصلے پس نہیں کر سکتے سب انسپیکٹر ریزوان محبوب ڈی جی خان میں ڈاکووں سے مقابلے کے دوران شہید ہو گئے تھے جبکہ تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے شرکہ نے شہید کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کے جلد صحت کیابی کے لیے دعا کی وزیرہ سہید ڈاکٹر جعوید اکرم کی زیرے صدارت اجلاس ڈاکٹر جعوید اکرم نے جناہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ماسٹر پلان کا تفصیلی جائسہ لیا ڈاکٹر جعوید اکرم کی زیرے صدارت علامہ اکبال میڈیکل کالیج میں اجلاس ہوا نگران وفا کی وزیر ڈاکٹر گوہر ایجاز ویڈیو لینک کے ذریعے شریک ہوئے وزیرہ سہید ڈاکٹر جعوید اکرم نے جناہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ماسٹر پلان کا تفصیلی جائسہ لیا آئیٹیپ کی افسران نے وزیرہ سہید کو بریفنگ دی جعوید اکرم نے کہا کہ پنجاب کی عوام کے لیے پی آئیسی کی نویت کا سٹیٹ آف تی آرٹ جناہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا رہے ہیں وزیرہ سہید اکرم نے ذاتی کاوش سے ٹراما سینٹر کی بجائے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جا رہا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں سیف سٹی ایمرجنسی وان فائف سینٹر سے ہنگامی کال پر فوری ایکشن چونگی عمر صدو سے گم ہونے والے چھ سالہ بچے کو تلاش کر کے ورسا کے حوالے کر دیا گیا ترجمان سیف سٹیز اتھوارٹی کے مطابق چھ سالہ فہد گھر کا راستہ بھول گیا تھا وہ رسا نے پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن وان فائف پر بچے کی گمشدگی کے اطلاع دی سیف سٹیز اتھوارٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈر سینٹر نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بچے کو تلاش کیا بچے کی معلومات نشتر کالونی پولیس کو دی گئے جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچے کو تحویل میں لے لیا جماعت اسلامی کی ذرہ احتمام غزہ مارچ کی تیاریاں جاری ہیں رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے اگاہ مہم کا آغاز کر دیا احمد سلمان بلوچ نے سنوکر کلب جم اور شائع کیفے پر نوجوانوں سے ملاقات کی اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد ابراہیم سے اگاہ کیجئے گا تفصیلات سے محمد ابراہیم میں موجود ہوں اول مسلم ٹاؤن میں جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے انیس نومبر کو غزہ مارچ کے عنوان سے ایک بہت بڑا مارچ لاہود میں منعقید کرنے کا جو ہے وہ گرام بنایا جا رہا ہے جس کے حوالے سے جو ہے انتغابی گاہی مہم کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے گاہی مہم کو جو لیٹ کر رہے ہیں وہ لیاقت بلوچ کے بیٹے احمد سلمان بلوچ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر ان کی اس مارچ کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہے اور وہ منطقی جو انجام ہے اس کا اس کے اہداف کیا طے کرتے ہیں جی سر مجھے بتائیے گا کہ جو مارچ آپ کی جانب سے منعقید کیا جا رہا ہے انیس نومبر کو جس میں امیر جماعت سلامی بھی شرکت کریں گے آپ کا وہ آخری حدف کیا ہے اور آپ اپنے مارچ کو کس قدر جو ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کا حمل سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر اس کا جو انجام ہے منطقی جام ہے وہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم غزہ مارچ لاہور جو ہے کہ اس کی تیاریاں عروض پر ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر جہاں پر انیس نومبر کو کیمپس پل پر غزہ مارچ ہوگا میں جی آئی یوت کے ذمہ دران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج فیصلہ کیا کہ ہم نوجوانوں سے ملاقات کریں گے حمزہ بلال بھی یہاں پر موجود ہیں حافظ رزوان بھی موجود ہیں کہ آج ہم نے سنوکر کلپ میں بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے بارڈی بلڈنگ کلپ کے اندر بھی نوجوانوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے آپ نے دیکھا کہ چائے سٹال پر بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں میں ان تمام نوجوانوں کا مشکور ہوں کنوں نے توجہ کے ساتھ ہماری بات سنی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے یہ بھرپور انداز میں شرکت کریں گے بلکل ان کا کہنا تھا کہ ہم جگہ جگہ پر گئے ہم نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور نوجوانوں کو خصوصی طور پر دعوت دی کہ وہ انیس دومبر کو منقض ہونے والے مارچ میں شرکت کریں تاکہ فلسطینی بھائیوں کی بقائدہ طور پر ایک خوبصورت اور ایک احسر انداز سے حمایت ہو سکے جی محمد ابراہیم بہت شکریہ آپ کا آگا حسن اسکری کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقا سید نور پرویز کلم الطاف حسین ناصر عدیب کے شرکت شرکت نے آگا حسن اسکری کی ختمات کو خراج اقیدت پیش کیا احوال جانیں گے زین متنی حسینی سے آگاہ کیجئے گا زین آگا حسن اسکری کی یاد میں رنگ و روپ اور کلچرل جنرلس فانڈیشن پاکستان کے زیر احتمام تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا پلاک میں تازیتی ریفرنس میں سید نور پرویز کلم الطاف حسین ناصر عدیب راشد محمود چودری زلفکار علی مانا سمیت دیگر شرک ہوئے پرویز کلم نے کہا آگا حسن اسکری کی فنی ختمات کو کبھی نہیں بلایا جا سکے گا کہ وہ فلم کا شاہ جہاں تھا مدنی شاہ وہ فلم کو بناتا تھا جیسے شاہ جہاں نے ممتاز محل کیلئے تاج محل بنایا تھا جسٹ اس طرح وہ فلم کو بناتا تھا ایونٹ آرگنائزر یاکوب نور کا کہنا ہے آگا حسن اسکری ہمارے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے شرکا نے کہا لوگ چلے جاتے ہیں سب کی خدمات کو ان کی زندگی میں تسلیم کرنا چاہیے کیا آپ کو بتائیں الحمد گارڈن میں محفل ملاد کا انقاد شرکان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نے چھاور کیے الحمد گارڈن جی ٹی روڈ مناوہ میں محفل ملاد کا انقاد ہوا اسلم برٹ افضال برٹ نے محفل کا احتمام کیا شرکان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے نظران پیش کیے علامہ خضر السلام نقشبندی نے خطاب کیا محفل ملاد میں حافظ محمد منیامین اتاری کرنل سبحان شیخ تارک محمد روف اور دگر شریک ہوئے خواتین صحافیوں کی نمائندہ تنظیم نو جے اف کے احتداران کی تقریب حل برداری صدر لاہور پریس کلب آزم جوہتری نے احتداران سے حلف لیا نصار عثمانی آڈیٹوریم لاہور پریس کلب میں نو جے اف کے احتداران کی تقریب حل برداری ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی محمونہ سلمان تھی صدر لاہور پریس کلب آزم چوہتری نے احتداران سے حلف لیا فرزانہ چوہتری نے صدر قبل نصیم نے سینئر نائب صدر کے اہدے کا حلف اٹھایا دگر اہدے دران نے بھی اپنے اہدوں کا حلف لیا جبکہ سینئر ممبران میں ان کے خدمات کے احتراف میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دیئے گئے لاہور شیمبر آف اقبال فورم کے ذرہ تمام سیمینار زفر محمون چوہتری، ادنان خالد برٹ، میجر جرنل ریٹائرڈ کاسم قریشی کے شرکت شرکہ نے کہا جب تک ہم میں خودی اور خود احتساب بھی نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکتے لاہور شیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری اور اقبال فورم کے ذرہ احتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کا عنوان فکر اقبال کی روشنی میں پاکستان کی تجدید بنیاد اور تخلیق تھا قائم اکام صدر لاہور شیمبر زفر محمون چوہتری، ادنان خالد برٹ اور دگر شریک ہوئے دوسرے جانب کمیشنر سوشل سیکیورٹی نادیا ساکب کا ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے تاریخ ساز اقتام سوشل سیکیورٹی رحمت العالمین انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں مائی سی ایس ہارٹ سرجری کا آغاز کر دیا کمیشنر سوشل سیکیورٹی نادیا ساکب نے اسپتال ایم ایس ڈاکٹر فرید احمد چوہتری اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دی رحمت العالمین انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں پبلک سیکٹر کا واحد اسپتال ہے جہاں یہ طریقہ علاج کامیابی اور بقائدگی سے کیا جا رہا ہے یہ ایک جدید ترس کی سرجری ہے ادھر شیخزید اسپتال میں بلرڈ ٹرانس فیوشن کے حوالے سے سیمینار کا احتمام ڈاکٹر اکبر حسین پروفیسر مونہ عزیز کی شرکت مقررین نے کہا ہر دو ماہ بعد خون اتیہ کرنا چاہیے بلرڈ ڈونر سوسائیٹی شیخ خلیفہ بن زائد نیحان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کے ذریعہ تمام شیخزید اسپتال میں سیمینار ہوا شرکہ نے بلرڈ ٹرانس فیوشن کے حوالے سے اگاہے واغ بھی کی ڈاکٹر اکبر حسین پروفیسر مونہ عزیز پروفیسر حارون جاویت مجید پروفیسر آئیشہ ہمائیو نے شرکت کی پروفیسر مونہ عزیز نے کہا واغ کا مقصد خون کے اتیہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ہر دو ماہ بعد خون اتیہ کرنا چاہیے یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینک ٹکنالوجی میں سیمینار قاسم علی شاہ نے کہا مصبت امید کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے یو ایم ٹی میں امید کے موضوع پر سیمینار ہوا یونیورسٹی فکیلٹی اور طلبہ نے کسی تعداد مشرکت کی ساکب اختر نے قاسم علی شاہ کو سبینیر بھی پیش کیا قاسم علی شاہ نے سیمینار سے خطاب میں کہا آج کی نوجبان نسل میں مصبت سوچ اور امید کا بہت فکتان پایا جاتا ہے نا امیدی موت کا دوسرا نام ہے امید زندگی کا دوسرا نام ہے خواب اور مصبت امید کامیاب ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے میرے بینی کند ایسے اس طرح ہیں جن کو میں تحفہ جب دیتا ہوں تو بٹھائی کے لیے ایک نہیں دیتا میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کس طرح کی کتابیں بسان دیں تو حافظ صاحب بھی ایسی میری شگر تھے آخری جنہوں میں مجھے یاد ہے انہوں نے امریکہ سے مجھے سٹرائزم میں بڑی کمال موڈرن جو کتاب کسی نے پبلش کی تھی فلسپا کا بہت پرانا ہے یونانی فلسپا ہے وہ کتاب مجھے انہوں نے امریکہ سے سینڈ کی اور پھر کچھ ہٹسے کے بعد پتہ لگا کہ وہ آپ اس سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور میں حیران کیا کہ انہوں نے وہ دنیا سے چلے گئے تو کتنے لوگوں نے ان پر لکھا کتنے مشاہیر ہمارے ایسے تھے جو ایک اس شاکر سے جویمٹی پڑھتا تھا اس سے واقع تھے تو آج کل ایچر اس کا کریڈٹ اس کا کوئی سواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں کہیں ایسے لوگ پیش ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نہیں کیوں گے تو وہ کہیں گے یا باری طالع ہم نے اتنی نمازیں نہیں پڑھیں ہم نے اتنے حج نہیں کیے ہمارے عمریں اتنے نہیں تھیں زکاة تھی نہیں دے سکی یہ پہاڑوں کے برابر نیکییں کیسے ہوگی تو باری طالع فرمائے گا کہ تم نے نیکی کے کاموں میں معابلت کی تھی آپ کمپلیمنٹ کر رہے تھے سہولت کار تھے آسانی پیدا کر رہے تھے کسی کی نیکی میں یعنی اپنا حصہ شامل کیا تھا اقبال دے کے حوالے سے ہاؤس آف جونئرز مسلم ٹاؤن کیمپس میں تقریب تحسین فراقی مریم رحیم خان ایم اے قریشی کی شرکت خدمات کے متعلق تفصیلی طور پر آگاہی دی ہاؤس آف جونئرز مسلم ٹاؤن کیمپس میں اقبال دے کے حوالے سے تقریب کا نقاط کیا گیا پرنسپل مریم رحیم خان ایم اے قریشی میسز اسد علی خان علی خلیق تحسین فراقی نے بھی شرکت کی اور آپ کو بتائیں پنجاب کالج نے لاہور بورڈ انٹر کالجی باڈی بیلڈنگ چیمپینشپ جیت لی نوجوان تنساس کہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنا خواب ہے پنجاب کالج کے جمنیزیم ہال میں ہونے والی چیمپینشپ میں شہر کے پانچ کالجز کے پنتالیس تنسازوں نے حصہ لیا پنجاب کالج نے بیاسی پوائنٹس کے ساتھ پہلی گورمنٹ کالج نے تیس پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور سیور لائنز کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی پاکستان باڈی بیلنگ فیڈریشن کے ساتھ شیخ فاروق نے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراحا جو لہور بورڈ کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے اور یہ سپورٹس کی فروغ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں نوجوان تنسازوں کا کہنا تھا کہ ایسی چیمپینشپ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کرتی ہیں نوجوانوں نے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کا عظم کا اظہار کیا میں پنجاب کالج میں پڑھتا ہوں یہ لہور بورڈ نے کمپیٹیشن کروایا بڑا اچھا ہے اس کراس میں میں چیمپینشپ میں گورنمنٹ کالی لہور کے سنی فیاض مستر لہور بورڈ قرار پائے کامرامن کاشی بیک کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فورٹی ٹو اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فورٹی ٹو